بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرنٹس ویلکم ٹو می چینل آل آباؤٹ ماجز ویچ سہر آج کی ویڈیو کلاس سیمن کے لیے ہے چپٹر نمبر فائف ہے ایکسپننٹ ایکسرسائز فائف ہے پوششن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو بھی پریس کریں اب ہم پوششن سٹارٹ کرتے ہیں سوری یہ ہوگی ایکسپننٹ ایکسپننٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو ہم پاور بھی کہتے ہیں جو بھی بیس کے اوپر کوئی بھی ویلیو ہو تو ہم اس کو پاور یا ایکسپننٹ کہتے ہیں تو اس کا سیکنڈ نیم ہم کیا لکھیں گے ایکسپننٹ پاور یہاں پہ اگزیسٹ ہے تو ہم ایکسپننٹ یہاں پہ لکھیں گے پاور is another term for ایکسپننٹ سیکنڈ ہے ایک نیگٹیو بیس رائز تو این اوڈ نمبر gives a ڈیش نمبر ایک نیگٹیو بیس ہو اور اس کی پاور اوڈ ہو تو نمبر نیگٹیو ہو گئی یا پوزیٹیو ہم نے یہ بتانے ہم کوئی بھی ایکسپننٹ لے لیتے ہیں جیسے نیگٹیو اینڈ بیس نیگٹیو بیس ہو اور رائز تو پاور ہو کوئی اوڈ نمبر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نیگٹیو اندر ہے باہر اوڈ نمبر ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں مائنس 3 کو 3 time ملٹیپلائے کر کے دیکھنا ہے مائنس 3 کو ہم نے 3 time ملٹیپلائے کر کے دیکھنا ہے مائنس اور مائنس کو کریں گے تو ایکسپ کیا جگہ پلس ایڈ مائنس یہ والا ایسے ہی آجے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو آگے solve کریں گے تو پلس مائنس مائنس ٹھیک ہے اب یہاں پہ اوڈ نمبر ہے اور مائنس ہے تو ہمارے پاس مائنس آجے گا 2 کو ہم نے 3 time کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس ایت تو آپ نے یہ بات یادت نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی نیگٹیو اندر بیس میں ہو اور اوپر کوئی بھی اوڈ نمبر ہو تو آلویز یہ کیا ہوگا مائنس ہی ہوگا اس کا آنس مائنس آنا ہے اور اگر یہاں پہ یہ اوڈ نمبر تھا اگر یہ ایون نمبر ہو جیسے کہ مائنس ون اور یہاں پہ ہنڈر آ جائے تو یہ کیا ہوگا پلس پلس میں چینج ہو جائے گا ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایون اوڈ نمبر ہو اندر بیس میں مائنس ہو اوڈ نمبر ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے آلویز نیگٹیو بھی آتا ہے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے نیگٹیو بیس رائز تو این اوڈ نمبر گیز آ نیگٹیو نمبر ٹھیک ہے نیکس تھرڈ ہے the value of 5 رائز تو پاور 3 ملٹیپلائی بائی 2 رائز تو پاور 3 is اب ہم ان کو سالو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آنس آتا ہے اب یہاں پہ 5 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کرنا ہے 5 کو 3 سے ملٹیپلائی نہیں کرنا 5 کو 3 دفع کرنا ہے تو میں کیا کر رہی ہوں اس کی پاور کو اپن کر کے 5 کو 3 ٹائم لکھ رہی ہوں اور 2 کو بھی میں یہاں پہ 3 ٹائم لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے 5 5.25 اور 25 کو پھر سے 5 سے کریں تو ایسنگ 1 ٹائم لکھ رہی ہوں کر کے دیکھ لیتے ہیں 5 5s 25 5 ادھر 2 ادھر 5 to the 10 and 11 12 1 ٹائم لکھ رہی ہوں 1 ٹائم لکھ رہی ہوں ان تینوں کو سالو کرنے سے ملٹیپلائی بائی ان تینوں کو سالو کرنے سے ملٹیپلائی بائی جگہ 8 اب 125 کو 8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں 125 ملٹیپلائی بائی 8 8 5s 40 4 0 نیچے چلا گئے گا 4 اوپر carry چلا جائے گا 8 2s 16 and 16 میں 4 ایٹ کیا تو 20 0 ادھر and 2 پر چلا گیا 8 1s 8 9 10 یہ آگیا ہمارے پاس 1000 تو ان کو سالو کرنے سے ہمارے پاس کیا آنس آگیا 1000 یہاں پہ ہم نے ان کو سالو کیا تو 1000 آگیا اب جو 4 پارٹ ہے if the bases are the same their powers are اگر bases بالکل same ہوں تو ان کی powers کیا ہو جاتی ہیں add ہو جاتی ہیں یہ آپ نے رول پڑا ہوگا کہ اگر bases بالکل same ہوں اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو ان کی powers کچھ بھی ہوں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں ایک ہی base میں اور وہ دونوں add ہو جاتی ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے added ٹھیک ہے کیونکہ دونوں bases add ہو جاتی ہیں دونوں bases کی جو powers ہیں وہ add ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے 5 والا ہے a number rise to the power of the 0 is equal to dash اب کوئی بھی نمبر ہے اس کی power 0 آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بھی نمبر کوئی بھی نمبر ہے اگر وہ 1000 ہے 100 ہے اس کی power 0 آ جائے تو یہ رول ہے exponent کا کہ آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے سارے کو 1 کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 1 اب سیکنڈ question ہے state whether the following are true or false اب ہم نے true or false دیکھنا ہے لیکن cases solve کر کے دیکھیں گے 2 rise to power 3 multiply by 4 rise to power 3 اب اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 6 کا equal آ رہا ہے 2 کو یہاں پہ 3 times multiply کریں گے ٹھیک ہے اور 4 کو بھی کتین دفعہ کریں گے 3 times 2 2s are 4 4 2s are 8 یہ تو ہمیں اسی سے پتہ چل گیا کہ 8 اور 6 اور بھی value بڑھ جائے گی کیوں ہے 4 4s are 16 اور 16 کو 4 سے کریں تو ہمارے پاس 64 آ جاتا ہے ٹھیک ہے 6 4s are 24 2 care چل جائے گا 64 آ گیا تو یہ 64 کو بھی جب ہم multiply کریں گے 8 سے تو وہ بہت زیادہ بڑی value آ جائے گی تو ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں 8 سے کریں گے 8 4s are 32 2 یہاں 3 اوپر چلا گیا ٹھیک ہے 6 8s آئی ہیں 8 6 ہے یہاں پہ آج جگا 48 48 میں 3 ایٹ کیا تو 51 یہ تو بہت زیادہ بڑھا آ گیا اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ equal نہیں ہے تو یہ false ہوگا یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں false اب ہم اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا آئے گا اب یہاں اس نے کہا ہے minus 3 کی power 5 and divide ہے اور 3 کی power 4 ہے سب سے پہلے ہم minus کو ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ power کے اندر نہیں ہے اگر bracket لگ کے power لکھی ہوتی تو پھر وہ bracket میں include ہوتی وہ power اس پہ بھی use ہوتی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دونوں basis بالکل same ہیں اور divide ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کی powers کو minus کر دیں گے according exponent rule یعنی کہ یہ rule ہے کہ basis بالکل same ہو اور multiply ہو رہے ہیں تو ان کی powers کو ہم true لکھیں گے ٹھیک ہے اب جو third ہے the reciprocal of two rise to power four is four rise to power two یہ تو اس نے یہ بلکل غلط کہا کہ reciprocal کا مطبت ہے کہ ساری value کو نیچے لے جانا یعنی کہ اُلٹ کر دینا اب یہاں پر نیچے کچھ بھی نہیں تو one exist کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا اس کا reciprocal آرہ ہے سیدھا سیدھا ہمیں پتہ چل رہے کہ یہاں پہ reciprocal change ہوگا two raise to power لیکن یہاں اس نے لکھا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو direct ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سمجھو کہ reciprocal لیا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا وہ one تھا وہ one اوپر چلا گیا اور two raise to power four میچے آگیا تو یہ اس کا exact reciprocal ہوگا لیکن یہاں پہ اس نے four to power two دیا ہوئی تو یہ کیا ہوگا false اب فورت پالے میں اس نے two thousand اور سارے کی پاور zero دی ہوا ون کے دونوں ون کے ایک ہوں گے تو دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے مال پاس کیا جگہ one according to rule یہاں پہ کیا ہوگا two thousand اس سارے کی power zero ہے ملٹیپلائی by one thousand اس سارے کی power zero is equal one یہ کوئی بھی value ہو اس کی power zero ہو تو پہ پہ ٹھائی پہ صل کر دیکھ کہ کون سا بڑا کون سا چھوٹا ہے اس کنے ٹھائی خرج ٹھائی ٹھائی کو کتنے دفعہ ملٹیپلائی کرنے ٹھائی ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم نے 4 5 کو کتنی دفع کرنا ہے 4 کو کرنا ہے ہم لوگوں نے 5 ٹائم 1 2 3 4 and 5 یہاں پہ آئے گا 4 یعنی کہ 5 ٹائم کرنا ہے اب ان کو ہم سوال کرتے ہیں 5 5 0 25 5 5 0 25 یہاں پہ بھی 25 آ گیا بس ملٹیپلائی کرنا آپ جیسے بھی کر سکتے ہو آپ چاروں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں میں دونوں کو سپری سپلٹ کر کے سوال کریں اسی طرح 4 فورزا 16 4 فورزا 16 and multiply by 4 ٹھیک ہے اب ہم 25 اور 25 کو سوال کرتے ہیں 25 and 25 کو multiply کرنے سے ہمارے پاس کہا ہے گا 5 5 0 25 2 carry چلے جائے گا 5 2 0 10 11 12 آ جائے گا اسی طرح 2 5 0 10 1 carry 2 2 0 4 and 5 6 25 جو ہے وہ ان دونوں کو multiply کرنے سے ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد اب ان دونوں کو کریں اگر ہم 16 اور 16 کو کریں یہاں ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے 16 کو اور 4 کو کریں کہ تمہارے پاس کیا آ جائے گا 64 and 64 اور 16 کو کرنے سے ہمارے پاس کیا آئے گا ہم یہاں پر کر کے دیکھ لگتے ہیں 64 اور 16 کو کیا 64 اور 24 66 اور 36 37 اور 38 آ گیا 14 اور 4 اور 16 اور 6 یہاں پر آ گیا 48 میں 4 آ گیا تو 12 آ گیا 678 9 10 10 24 اس نے یہ کہا تھا کہ 54 is greater than 45 یہ اب ہمارے پاس اس کی value آ گئی greater اور اس کی آ گئی less تو کون سا ہمارے پاس ہوگا یہ is not greater than 4 rise to power 5 تو یہ کیا ہوگا false یہاں پر ہم false لکھیں گے کیونکہ 5 rise to power 4 is not greater than 4 rise to power 5 question number 3 express the following as rational number اب اسے ہم نے کیسے کرنا ہے rational number میں پہلے یہ کس form میں exponent form میں یعنی کہ power کی form میں تو ہم نے اس کو کس میں convert کرنا ہے rational form میں simple form میں کرنا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری value two time multiply ہو رہی ہے تو میں ان دونوں values کو two time multiply کروں گی ٹھیک ہے first and second دونوں کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں اوپر والی کو اوپر والی سے کروں گی تو four fours کیا ہو جائے گا یہاں آپ یہاں پہ ایک اور step بڑھا سکتے ہو multiply لگا کر لگا کر ٹھیک ہے four fours are sixteen and five five are twenty five یہ اس کا answer یہ اس کا first method تھا اب میں اس کا second method بھی کرتی ہوں وہ بھی بہت easy ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے first of all ہم نے first method میں کیا کیا تھا دونوں کو open کر لیا اور ہم نے multiply کر دیا اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ اور نیچے والے کے ساتھ لیکن اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے جیسے کہ اگر دو values ہیں four by five اس کی power two ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ power اوپر والے value کو بھی دیں گے اور نیچے والی value کو بھی دیں گے تو اسی طرح میں کرنے لگیوں four rise to power two divided by five rise to power two کیونکہ یہ whole کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ two کی power اس کو بھی دینی ہے اور five کو بھی دینی ہے اس کو بھی اب اس کا کیا مطلب ہے four کو two time multiply کرنا and five کو بھی کیا کرنا ہے two time تو آپ یہاں سے step کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ ایک سپ پڑھا لیا four four is sixteen and five five is twenty five اب دیکھا جائے تو base میں کیا ہے minus ہم کتنے time open کریں گے three time اس سارے حصے کو three time open کرتے minus two by three one time ہو گیا multiply by minus two by three two time and یہ ہم three time دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سارے base کو جو exponent کے نیچے تھی اس سارے base کو میں 3 open کر لیا کیونکہ power کتنی تھی exponent کتنی تھی three time open کر لیا اب اس کو solve کرتے ہیں اور ان کو ایک ہی divisor میں convert کر دیتے minus two multiply by minus two multiply by minus two and نیچے بھی اسی طرح ہم کریں گے three multiply by three multiply by three اب ہم ساتھ ساتھ ڈریکٹ اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے odd number ہے اور اندر کیا ہے minus تو اس نے minus آنا ہی آنا ہے باقی اس کو solve کرنا ہے two two four and four two eight میں یہاں direct لکھ رہی